ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدیل جس کی گھر میں واپسی ہو چکی ہے عدیل کے باپ نے اسے ماف کر دیا اور عدیل اپنے باپ کی تمہار تمہار داری کے بہانے بار بار گھر کے چکر لگائے گا اور آتے جاتے ہوئے اس کی ملاقع شرجینہ سے ہوگی وہ شرجینہ تو کہہ کر کے آہر اس نے اسے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے نا میں نے اسے شادی سے انکارٹ کر دیا اور اس نے مصطفیٰ سے شادی کر لی اس نے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے یہ ایک میس میچ شادی ہے مصطفیٰ کسی اعتبار سے بھی اس کے قابل نہیں تب شرجینہ بھی چھپ نہیں رہے گی اور اسے سنا دے گی یہ ساری باتیں باہر کھڑا مصطفیٰ سن رہا ہوتا ہے مصطفیٰ تو پہلے ہی آپ نے آپ کو شرجینہ کے قابل نہیں سمجھتا لیکن شرجینہ آپ اپنے پیار سے اسے یہ بات اس بات پر یقین دلائے گی کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے اور اسے بلکل بھی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دوسری طرف عدیل کی ماں جو ہر وقت عدیل کے گنگاتی رہتی ہے کہتی ہے کہ عدیل سے بڑھ کر اور عدیل سے اچھا اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور دوسری طرف وہ مصطفیٰت کو نکمہ نلائے سمجھتی ہے اور اسے تاننا دینے کا کوئی موقع بھی ہاں سے جانے نہیں دیتی عدیل جو بار بار گھٹ کے چکر لگاتا ہے لیکن اس کی بیویت کو اس پر ذرا برابر بھی بروسہ نہیں ہے اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ آتی جاتی رہے دی اور آتے جاتے ہی شرجینہ کو ٹانٹ مارتی رہے دی شرجینہ کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں کہ باہر کے لوگ آ کر اس سے اس طرح بات کریں تو وہ مصطفیٰ سے بات کرے دی کہ آخر بابا کی حفاظت کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں پھر یہ باہر کے لوگوں کا جمعہ وزار لگانے کی کیا ضرورت ہے دوسرے طرف جب عدیل مصطفیٰ اور شرجینہ کو ایک ساتھ بہت زیادہ خوش دیکھے گا تو یہ بات بھی اس سے برداشت نہیں ہوگی